بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں 3 فورتھ کپ آئل ڈال دینا ہے اس میں دو درمینے سائز کے پیاس باری باری کٹ لینا ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے ساتھی اب ان پیاسوں کو اس میں گولڈن براؤن کلر ہونے تک آئل میں فرائی ہونے دینا ہے پیاس کو میں نے لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی ہونے دینا ہے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور انہیں بائے نکال لینا ہے اب سارے پیاس کو فرائی کر کے میں نے نکال لیا ہے اب اس میں سے ہاف پیاس کو دم کے لیے رکھیں گے اور ہاف پیاس کو دہی میں ملا کر گرائنڈ کر لیں گے فرائی کیے ہوئے پیاس ہاف میں نے اس چوپر میں ڈال دی ہیں اور اس میں ہاف کپ دہی کا یہ ڈال دینا ہے جس طرح ہم کورمے میں پیاس اور دہی کو بلکل پیسٹ تیار کر لیتے ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی طرح اس بریانی میں بھی اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا پیاس اور دہی کا بہت اچھا سمیں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے اب اسی اوئل میں زیرہ ڈال دینا ہے لاغ چھے سے ساتھ ادر بادیاں کے پھول دو ادر سابیت کالی میچ وان ٹیسپون دارچینی کے ٹکڑے دو سے تین ادر لیسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیسپون اور یہ آپ نے اسی وقت فریش دیار کرنا ہے اسے ہری میچ کا پیسٹ تیار کر لینا ہے ون ٹیسپون اب لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو صرف اس میں دو منٹ تک ہی گوک ہونے لینا ہے لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو میں نے اس میں دو منٹ تک فرائے ہونے لیے اب اس میں چھوٹے سائز کے چار سے پانچ ادر ٹوماتر لے لینا ہے اور یہ ڈال دینا ہے اور اب ساتھ ہی نمک 1.5 ٹیسپون کٹی لال میرچ 1 ٹیسپون لال میرچ کا پاوڈر 1 ٹیسپون لال میرچ کا پاوڈر اور کٹی لال میرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں دھنیا پاوڈر 1 ٹیسپون حلدی پاوڈر 1 ٹیسپون گھرہ مسالہ پاوڈر 1 ٹیسپون اب اس مسالوں کو مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد اس میں 3 سے 4 ٹیسپون پانی ڈال دینا ہے اور مکس کر لینا اب اسے مکس کرنے کے بعد کور کر کے 6 سے 7 منٹ تک سلو فلیم پر کک ہونے دینا ہے تاکہ جو اس میں ٹیسپون ٹیسپون اچھی طرح سے گل جائیں بہت اچھی طرح سے گل جائیں بہت اچھی طرح سے گل جائیں اب یہاں پر اس میں یہ جو پیاس اور دہی کا پیش تیار کر کے رکھا تھا یہ ڈال دینا ہے پلیم کو دوبارہ سے میچیم کر لینا ہے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے کٹاووہ 7 ٹیسپون کٹاووہ و دینہ 7 ٹیسپون مٹن سی کباب اور یہ ریڈی میٹ ہیں اب اس مثالے میں ڈال دینا ہے آپ اپنی پسند سے چکن کے بیف کے مٹن کے جو بھی آپ کو پسند دو اس بریانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب انسی کباب کو اس مثالے میں تقریباً تین سے چار مینٹ تک ہی کوک ہونے دینا ہے چار مینٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت زبردست بریانی کے لیے سی کباب مسالہ تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر سی کباب باہر نکال لینے تاکہ بریانی کو سٹ کرتے ہوئے یہ ٹوٹ نہ جائیں سارے سی کباب میں نے باہر نکال لیا ہے جائفر جوویتری پاورڈر ڈال دینا ہے تھری پنچ کے قریب اور اس میں لیمن جوس ڈال دینا ہے تری سکتے ہیں اب یہ زبردست مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اب اسے بھی اتار لینا ہے اور دم کے لیے الگ سے پہن رکھ لینا ہے آپ کو رائس کا بتا دوں کہ رائس میں نے لیئے سیلہ رائس اور انہیں دو سے تین گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھکو کر رکھا ہے اور پھر انہیں بوائل کر لیا اور بوائل کرنے کا یہ طریق ہے فلیم پر ایک کھلا پہن رکھا ہے اس میں کھلا پانی ڈال دی ہے اور پانی میں دارچینی کے دو ٹکڑے زیرا ایک ٹی سپون لونگ چھے سے سات ادد کالی مچ دو سے تین ادد بادیان کا پھول ایک ادد وہ ڈال کر اچھی طرح سے پانی کو بوائل ہونے دیا ہے جیسے پانی بوائل ہوا ہے اس میں میں نے یہ رائس ڈال دیا ہے اور رائس کو میں نے تقریباً بوائل ہونے دیا ہے 20% اب یہ دم پر تیار ہوں گے اب دم دینے کے لئے میں نے فلیم پر توا رکھا ہے موٹا توا ہے اس کے اوپر پہن رکھتے ہیں اور اس پر یہ دیسی گھی ڈال دینا ہے تقریباً 1 ٹی سپون اور اب اس کی اور اب اس کی تہہ لگا لینے ہے رائس کی ہم نے اس کے لئے بریانی مثالات یار کی ہے سی کباب بریانی کے لئے سی کباب بریانی کے لئے سی کباب بریانی کے لئے سی کباب بریانی سی کباب بریانی دینا ہے اس طرح اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے اس کی تیسری لیئر لگا دینا ہے آئس کی اور اب اس کے اوپر سی کباب مسالہ ڈال دینا ہے سارا اب اس کے اوپر دوبارہ سے سی کباب رکھتے ہیں اب اس کے اوپر راست میں کٹاوہ ہرا دھنیا ہرا پودینہ فرائے کیوی پیاس 3 سے 4 ادد ہری مرچیں اب یہاں پر زردہ کلر لے لینا ہے 130 سپون اور 3 ٹیبل سپون پانی میں اچھی طرح سے گھول لینا ہے اور اس بریانی کی سائٹ پر ڈال دینا ہے اب اسے دم لگانے کے لئے فلیم پر موٹا دوہ رکھا ہے اور اس پر پین رکھتی ہے اور اب اسے المونیم فوائل سے یا کچن ٹاول سے کور کر کے دم دینا ہے اور دم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ تبوے کو پہلے پانچ منٹ کے لئے تیز فلیم پر گھرم کر لینا ہے اور اس کے بعد 15 منٹ کے لئے بلکل سلو کر دینا ہے کوئلے کو بہت اچھی طرح سے جلا لینا ہے اسے بلکل سرخ کر لینا ہے اب بریانی کو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کا دم کھول لینا ہے المونیم فوائل کو دوسری طرف سے اس طرح اتارنا ہے تاکہ سٹیم دوسری سائٹ سے نکل جائے اب بریانی کے اس طرح درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنا لینا ہے اور اس میں المونیم فوائل رکھ دینا ہے اور اس کے اندر جلتا ہوا کوئلہ اب تھوڑا سا اس کے اوپر آئل ڈال دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس باول کو باہر نکال دینا ہے اور بریانی کو سرونگ کڑھائی میں ڈال لینا ہے بہت ہی مزے کی گرم گرم سی کباب بریانی تیار ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی